سال یا پینتیس سال کی عمر میں کیا لاب میرے جائے یہ لاب میرے جائے یہ تو ایک جہالہ ہے السلام علیکم ویواز تو کیسے ہیں آپ امید کرتی ہمیں سب بہنیں اور بھائی خیر خیرہ سے ہوں گے اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھت سی ریکویٹ ہوتی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے تو ویواز پانچ چھ دن ہو گئے ہم ہماری ویڈیو نہیں آسکے کیونکہ ویواز ہمارے گھر میں کوئی مسئلہ چل رہا تھا اور امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی تو ہم چار پانچ دن ہسپٹل رہے ہیں اور امی کی طبیعت اب کچھ بہتر ہو گئی ہے تو ویواز آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے گھر میں کچھ کام بھی ہو رہا ہے اسلام علیکم پیارے ویواز تو ویواز بلکل بیگم آپ کو جیسا کہ بتا رہی تھی کہ ایک تو امی کی طبیعت خراب تھی تو اس وجہ سے ہم ویڈیو نہیں بنا سکے اور تین دن ہم ہسپٹل میں رہے ہیں تو ویواز اس کے دو دن پہلے ہم مستری لگا ہوا تھا گھر میں تو ایک تو اس کی وجہ سے ہم ویڈیو نہیں بنا سکے اور دوسرا ایک امی کی بھی پریشانی ہو گئی تھی تو ابھی ما شاء اللہ سے امی کو میں گھر لے آیا ہوں اور ان کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر ہے تو ویواز ابھی میں چلتا ہوں آپ کو مقصد ہے کہ یہ دکھاتا ہوں ہمارے جو ہے یہ واشروم کیسے تیار ہوئے ہیں ماشاء اللہ سے کمپلیٹ تو ہو گئے ہیں تو ویواز یہ ہم نے سیمٹ کی اثاری کی ہے ابھی ماشاء اللہ سے چھت پہ یہ پہنچ گیا ہے چھت ہم نے اس کی ڈال دی ہے اور یہ ابھی جو ہے اب کچھ دن جو لگے گے کو سوکنے میں پھر جو ہے اس کی وہ کریں گے پھر جو ہے اس کو پلستر ہوگا ویواز یہ سوک جائے گا نا کیونکہ سیمٹ کی اثاری ہے نا تو اس لیے تو کافی ہم نے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہم نے فارش بغیرہ تو نہیں لگایا پھر جاتے سکتے ہیں کہ چھتے صرف دال لیے ہیں اور جو ہے کافی اس کی چڑائی ہم نے رکھی ہے کیونکہ بس یہ شہر تو ہے نہیں گاؤں کا محول ہے تو اس لیے مقصد ہے کہ یہ ایسے رکھنے پڑتے ہیں تو یہ پلستر ہو جائیں گے چھت بھی اوپر سے پلستر کروں گا کال انشاءاللہ ابھی دو دن دو دن لگیں گے جو ہے مکمل ہو جائیں گے یہ ہو تو جلتی جانا تھا کیونکہ ایک تو امی کا مسئلہ بان گیا تو تین دن ہم نے پریشانی ہوئی تھی میں آکے لیکن تو بس طریقی جو ہم نے چھتی کروا دی تھی میں تو ادھر ہوسپیٹر میں ہوتا تھا اور بیگم جائے گھار ہوتی تھی تو آتا تھا جو ہے ادھر کبھی سالن وغیرہ روٹی لینے کے لیے اور حال چال پوچھنے کے لیے ورنہ جو ہے میں ادھر ادھر سے ہوتل سے لے لیں الحمدللہ آپ جو ہے امی کے طریقے کوشی ہے بہتر ہو جی ہے تو اس جگہ پہ نا ہم نے اس جگہ پہ برطند ہونے والی بنائیں گے اور یہ دیوار جو ہے چھوٹی سی ہم نے ساتھ میں بنائی ہے ادھر برطند ہونے کی جگہ اور کپڑے دھونے کی جگہ جو ہے ہم بنائیں گے تو انشاءاللہ کالمستری بھی آ جائے گا تو آج جس ٹوپک پہ ہم نے ویڈیو بنائی ہے اور مقصد ہے کہ جو ہم نے آج آپ سے پاتے کرنی ہے تو وہ سچ ہے ورز اور جو ہے ہمارا معاشرہ بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے تو ورز ابھی میں چلتا ہوں اور آپ کو جو سابرہ ہے اس کے بارے میں جو ہے اس نے کیا حرکت کی ہے اس کے بارے میں آپ سب کو جو ہے میں بتاتا ہوں اور میرا کوئی ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی مجھے جو ہے کسی سے مقصد اس چیز کا نہ ہی مجھے شونک ہے کہ میں کسی کے اوپر جو ہے ویڈیو بناوں اور یا کوئی بات کروں تو ورز وہ جو سابرہ ہے اس کو آپ دیکھ لیں اس کے تین جو ہے بچے ہیں دو بیٹی ہیں ایک بیٹا ہے ایک بیٹا ہے تو ورز اس کو اس چیز کی جو ہے احساس ہونا چاہیے تھا کہ میں یہ کام جو کر رہی ہوں کہ مقصد میں جو بھاگ کے جا رہی ہوں گھر سے تو اس بچوں کا کیا ہوگا اور لوگوں کے لئے کتنا جو ہے اگر اللہ تو میسیج پہنچے گا اور بچیاں کو ویوز ان کا تو مقصد یہ جو ہے فیوچر خراب ہو جائے گا تو اس چیز کا اس نے نہیں سوچا وہ جو ہے بھاگ کے اس کے ساتھ وہ جو جو جوید نام کا ایک مقصد ہے کہ جن کا چینل بھی ہے لڑکا ہے تو وہ نکال کے اسے لے گیا ہے تو ویوز اس کے گھر والے اور سب بچے اور سب جی جو ہے پریشان ہے بہت زیادہ اور وہ جو ان کو تھنکایا جا رہا ہے اور جو سونیا ویلیج بھلوگ کے نام سے چینل ہے نا بھی بہت تو وہ بھی جوید کے پاس ہے مقصد اس نے پہلے چینل بنایا تھا ان کا یا وہ ساتھ ہی رہتے ہیں نا رشتہ دار ہیں سب ہی چینل ان کے پاس ہے تو اس نے الٹا سے اسے بلیک میل کیا ہوا ہے ان کو کہ ہم کو واپس آنے دو اور ہم سے دوبارہ سے راضی نمہ کرو تو پھر جو ہے میں یہ چینل آپ کو واپس دوں گا تو ویوز اس نے ایک تیر سے دو شکار کی ہیں تو ویوز میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو بندہ اسلام جس کی اجازت دیتا ہے نا جس بندے سے ہمسائے بھی تانگو نہ گھر والے تو اس کو جو ہے رشتہ دینا بھی حرام ہے تو ویوز وہ جو بندہ ہے نا وہ بہت ہی جو ہے گھٹیا کی سمکہ ہے کام کر رہا ہوں یا صحیح ہے یا اسلام میں صحیح ہے یا نیاز ہے یا نہیں ہے تو ویوز اگر یہ کام وہ کر بھی رہا تھا نا تو وہ بچوں کا تو سوچ لیتا نا وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جب اس کی شادی ہوئی تھی سابرہ کی تو اس طرح مقصد اس کو یہ چیز کا احساس نہیں ہوا تھا کہ میرا جو ہے قامت ایسا ہے ایسا تو وہ اتنا بھی مسئلہ نہیں ہے احبت اللہ بہت ہی بہتر ہو رہا تھا ٹھیک ہے تو چینل بھی اس کا بن گیا تھا اور اس کو کس چیز کی ٹینشن تھی بچے اس کے تھے ٹھیک ہے تو اس کی لائف گزر رہی تھی بہت اچھی جا رہی تو اب یہ جو اس نے فیصلہ کیا ہے نکل گئی ہے گھر سے تو یہ کیا ویوز اچھا کام اور اپنی فیملی اور اپنی بچوں کا ذرا سب بھی خیال نہیں ہے ویوز ہم یہ جو یوٹیوب چینل یوٹیوب فیملی ہم نے اس پہ یہ ہم اچھے میسیج دیں یا اچھی ویڈیو بنائیں کہ لوگ ہمیں دیکھیں اور ہمیں اچھا سمجھیں یہ کیا ہے ویوز کے آئے دن مسئلہ بنا کے تو اپنے گھر کے ساتھ مجبوریاں یوٹیوب پہ شیئر کرنے لگ جاتے ہیں تو وید میں اس چیز کے بہت زیادہ خلاف ہوں اور مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے اور نہ ہی مقصد میں نے جو ہے ایک چیز جو سچ ہے نا تو میں نے اس کے اوپر جو ہے ویڈیو بنائیے کہ یہ کام غلط ہے اس بات سے اور ایسا کرنے سے معاشرہ جو ہے بہت زیادہ خراب ہوتا ہے تو ویوز دیکھیں نا اب مقصد ہے کہ وہ چلی گئی ہے نکاح اس کا پہلے سے ہوا تھا ٹھیک ہے تو دوسرا نکاح اس نے کر لیا ہے آپ مجھے بتائیں ویوز ہمارے اسلام میں یہ اجازت نہیں ہے اس چیز کی نہیں دیتا کہ ایک نکاح ہو کے دوسرا نکاح ہو جائے تو ویوز اس چیز کا ان کو سوچنا چاہیے یہ آج یہ کام کر رہے ہیں تو کل کو مقصد یوٹیوب پہ کافی لوگ ہیں جو دیکھ رہے ہیں تو ان پہ کافی نیگٹیف لڑکیوں پہ اثر ہوگا یہ غلط میں سے جا رہا ہے سب لڑکیاں کے لیے گوہوں کی ہوں یا شہر کیوں سب کیا لیے گئے تو ویوز آپ دیکھ سکتے ہیں تین دن سے اس کے جو ابو ہے اور بچے ہیں وہ بلکل اتنے اداس اور رو رہے ہیں جو بھی ہونا ویوز ان بچوں بچاروں کو اس چیز کا کیا احساس کیا پتہ کہ ہماری ماں جو ہے چلی گئی ہے یہاں سے ہمیں چھوڑ کے تو وہ ویوز بہت زیادہ پریشان ہیں اور گھر والے اس کی تو آپ نے ویڈیو تو ان کی دیکھی ہوگی وہ بلکل جو ہے رو رہے ہیں اس ٹائم کہ جو ہے وہ اس نے ایسا قدم اٹھایا ایسا جو ہے نہیں کرنا چاہئے میں آپ لوگوں سے مقصد ہے کہ ایک روکیسٹ کرتا ہوں کہ اپنا جب زندگی کا فیصلہ لینا ہونا تو ایک دفعہ لیں ٹھیک ہے تو اپنی زندگی جیسے بھی ہونا بھی تو آگے گزارنے چاہیے کیونکہ سب ہی خوشی کے ساتھ رشتہ جوڑا جاتا ہے تو وہ فیملی اچھی جب اس کی شادی ہوئی تھی تب تو سب گھر والے بہت زیادہ کچھ تھے اس کی امی بھی اب وہ بھی سب گھر والے کچھ تھے تو اچانک سے اب ہمیں اس چیز کا والا عالم نہیں پتا کہ جوید کے ساتھ اس کا کوئی افیر چل رہا تھا یا یہ یہ تو ایک جہالت ہے یہ تو ایک بہت ہی مقصد غلط کام ہے گٹیا طریقے سے یہ کیا گیا ہے اسلام اس بات کی جہالت نے دیتا تھا انسان کیا دیں گی بالکل اب جو ہے ان کو میں ایک ہی میسج دینا چاہوں گا کہ خدا کے نام پہ تو اللہ سے ڈریں ٹھیک ہے تو مقصد ہے کہ لوگوں کو قراب نہ کریں ٹھیک ہے لوگوں کو بیٹیاں بیٹھی ہیں کار ان کو اچھا میسج کوئی دیں ٹھیک ہے تو اللہ سے توبہ کریں ٹھیک ہے واپس چلی جائے اپنے گار بچوں کا کچھ کی حال کر لیں بچے وہ ختم ہو جائیں گے رول جائیں گے آپ یقین کریں مجھے رونا آ رہا ہے قسم سے میں ایسے ہمیں تو سن کر بہت زیادہ دوکھ ہوا کیونکہ ان بچوں کا کیا ہوگا ان کی جن کی ایسے ہی خراب ہو گئی ہے چھوٹے چھوٹے ان بچاروں کو تو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے وہ تو ابھی بچے ہیں